بسم اللہ الرحمن الرحیم ایران کے شہر بستام میں ایک سو ساٹھ ہجری میں ایک عظیم بزرگ گزرے ہیں جن کے تقویٰ و پرہیزگاری حسن سلوک اور عبادت نے انہیں بہت جلد مشہور کیا ان کی عبادت کا چرچہ لوگوں میں یوں تھا کہ جب بھی وہ عبادت کرتے تو خوف کے سبب آپ کی ہڈیوں سے چرچراہٹ کی آواز نکلتی تھی ناظرینِ گرامی وہ سلطان العارفین غوثِ زمان حضرت باجزید بستامی رحمت اللہ لے تھے طبقاتِ صوفیہ صفحہ نمبر سنتالیس اور سمندری گمبت صفحہ نمبر یارہ پر حضرت باجزید کا ایک مشہور واقعہ کچھ اس طرح لکھا ہے کہ حضرت باجزید بستامی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں عبادتِ الٰہی میں مشہول تھا کہ میں نے یہ ندا سنی کہ درے سامان کی طرف چل اور عیسائیوں کے ساتھ ان کی عید اور قربانی میں حاضر ہو جا مجھے بہت عجیب محسوس ہوا عبادت میں میری آنکھ لگ گئی تو خواب میں بھی مجھے کسی نورانی شکل والے شخص نے کہا کہ اے باجزید سامان کی طرف چلا جا اور عیسائیوں کی عید میں شامل ہو جا خیر میں نے اللہ کا ذکر کیا اور عیسائی رہب کا لباس پہن کر زنار باندھ کر نکل پڑا اگلی صبح میں سامان پہنچ گیا اور وہاں عیسائیوں کی عید کا دن بہت خوشی اور مسرد سے منایا جا رہا تھا یہاں پہ ایک بہت بڑا اجتماع منقد کیا گیا تھا جہاں پورے ملک سے عیسائی رہب اپنے بڑے پادری کی مجلس سننے کے لیے جمع تھے حضرت باجزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی چونکہ رہب کا روب دار رکھا تھا اور بالکل ان جیسا ہی دیکھ رہا تھا اس لیے میں بھی اس مجلس میں بیٹھ گیا جب بڑا رہب مجلس میں آیا اور ممبر پر بیٹھا تو ہر طرف خموشی چھا گئی لوگ دور دور سے اس رہب کی مذہبی باتیں سننے کے لیے جمع ہوئے تھے بڑا رہب جب بولنے لگا تو زبان لڑکڑانے لگی لوگ بہت پریشان ہوئے کہ ہمارے بڑے رہب کو کیا ہوا ہے بڑا رہب بولا کہ میرے ممبر کا لرزنا اور زبان میں لڑکڑاحت اس بات کی نشاندی ہے کہ ہم میں کوئی محمدی شخص چھپ کر بیٹھا ہے وہ یہاں ہمارے دین کی ازمائش اور اپنے دین کی تبلیغ کے لیے ہمارے درمیان میں ہمارے جیسا بن کر بیٹھا ہے سب لوگ بول پڑے کہ مرشد ربانی ہمیں بتائیے کہ وہ کون ہے ہم ابھی اس کو سولی پر لٹکا دیتے ہیں اب یہاں چونکہ بڑے رہب کے علم و منزلت کا مسئلہ تھا اس لیے اس نے کہا کہ انہیں اس محمدی کو قتل نہیں کرنا بلکہ میں اسے ایسے سوالات پوچھوں گا کہ وہ یہاں سے شرمندہ ہو کر جائے گا اور ہمیشہ رہتی دنیا تک ہمارا دین سر بلند ہو جائے گا اور مسلمان ہمیشہ کے لیے زلیل و خوار ہو جائیں گے بڑا رہب ممبر پر کھڑا ہوا زور سے بکارنے لگا اے محمدی تجھے تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم ہے کہ کھڑا ہو جا اور میرا مقابلہ کر حضرت باعزید نے اسی کو اللہ کی مرضی جانی اور جببہ اتار کر کھڑے ہو گئے بڑا رہب بولا اے محمدی آج میں تم سے کچھ سوالات پوچھوں گا اگر تم نے ان سب کے سوالات کے جوابات دیئے تمہیں اور میرا یہ سارا مجمع مسلمان ہو جائیں گے اور اگر تم نے ایک بھی سوال کا جواب نہ دیا تو تمہیں اس مجمع پر سولی پر لٹکایا جائے گا اور یہ سارا ماجرہ مسلمانوں کی شرمندگی کا باعث بھی بنے گا اور یہ ایسے سوالات ہوں گے جو ہماری کتابوں میں پائے جاتے ہیں اور اگر تمہاری کتاب قرآن سچی ہے تو اس میں بھی ضرور ان سوالوں کے جواب ہوں گے حضرت بایزید بستامی فرمانے لگے ٹھیک ہے لیکن یہ یاد رکھنا کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ اس بات کا گواہ ہوگا حضرت بایزید کو ممبر کے قریب بٹایا گیا اور بڑے رہب نے سوالات پوچھنا شروع کر دیئے ایسی قوم بتاؤ جو جوٹی اور خطاکار ہونے کے باوجود جنت میں جائے گی اور ایسی قوم بتاؤ جو سچی ہونے کے باوجود دوزک میں جائے گی حضرت بایزید فرمانے لگے وہ جوٹی قوم جو جنت میں جائے گی وہ یوسف علیہ السلام کے بائی اور ان کی آل اولاد ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خطا معاف فرما دی اور وہ سچی قوم جو دوزک میں جائے گی وہ یہود و نصارہ کی قوم ہے کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے دین کو جوٹا کہنے میں سچے ہیں راہب نے اگلا سوال کیا تیرا نام تیرے جسم میں کہاں رہتا ہے حضرت بایزید بولے میرا نام میرے جسم میں میرے کانوں میں رہتا ہے راہب کہنے لگا ایسی چودہ چیزوں کے نام بتاؤ جن سے اللہ روزانہ گفتگو کرتا ہے حضرت بایزید نے قرآن کی آیت کی تلاوت کی اور فرمایا کہ وہ سات زمینیں اور سات آسمان ہیں راہب نے سوال کیا وہ کون سی قبر ہے جو مقبور کر لے کر چلتی ہے آپ نے فرمایا وہ حضرت یونس علیہ السلام کو نگرنے والی مچ لی تھی راہب بولا بغیر روح کے سانس کون لیتا ہے حضرت بایزید فرمانے لگے وہ صبح ہے جو بغیر روح کے سانس لیتی ہے راہب بولا ایسا پانی بتاؤ جو نہ آسمان سے اترا ہو اور نہ ہی زمین سے نکلا ہو حضرت بایزید فرمانے لگے وہ گوڑوں کا پسینہ ہے جسے ملکہ بلکیس نے حضرت سلمان علیہ السلام کی آزمائش کے لیے بھیجا تھا ایسائی راہب بولا وہ چار بتاؤ جو نہ باپ کی پشت سے پیدا ہوئے ہوں اور نہ ہی شکم مادر سے حضرت بایزید فرمانے لگے وہ اسماعیل علیہ السلام کی بجائے زبا ہونے والا دمبا سالح علیہ السلام کی اونٹنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حووہ سلام اللہ علیہہ ہیں راہب بولا پہلا نہ ہق خون کس کا تھا حضرت بایزید کہنے لگے وہ آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کا خون تھا جسے بائی قبیل نے قتل کیا تھا راہب کہنے لگا وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ نے خود پیدا فرمایا اور خود ہی خرید لیا وہ جسے اللہ نے پیدا فرمایا اور پھر خود ہی اسے ناپسند بھی فرمایا ہو ایسی کون سی چیز ہے جسے اللہ نے خود پیدا کیا اور پوچھا ہو کہ یہ کیا ہے حضرت بایزید بستامی فرمانے لگے وہ چیز جو اللہ نے پیدا فرمایی پھر اسے خرید لیا وہ مومن کی جان ہے اور وہ چیز جو اللہ نے پیدا فرمایی پھر اسے ناپسند فرمایا ہو وہ گدے کی آواز ہے وہ چیز جو اللہ نے پیدا فرمایی پھر اسے برا کہا ہو وہ عورتوں کا مکر ہے اور وہ چیز جو اللہ نے پیدا فرمائی ہو اور پھر پوچھا ہو کہ یہ کیا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصہ ہے رہب کہنے لگا سب سے افزل دریاء کون سے ہیں افزل پہاڑ کون سا ہے جانوروں میں افزل کون ہے مہینوں میں افزل کون سا ہے اور تامہ کون سا دن ہوگا حضرت باجزید فرمانے لگے افزل دریاء وہ سہون جہون دجلہ فرات اور نیلے مصر ہیں سب پہاڑوں سے افزل کوہ تور ہے سب جانوروں سے افزل گوڑا ہے اور سب مہینوں سے افزل مہینہ رمضان ہے تامہ قیامت کے دن کو کہا جاتا ہے ایسی چیز بتاؤ جو بے جان ہو لیکن اس نے تمہارے بیت اللہ کا تواف کیا ہو ایسی چار چیزیں بتاؤ کہ جن کا رنگ اور ذائقہ مختلف ہو لیکن جڑ پھر بھی ایک ہو آنکھ موں ناک اور کان کے پانی کا ذائقہ کیا ہوتا ہے حضرت باجزید بستامی فرمانے لگے وہ چیز جو بے جان ہو اور بیت اللہ کا تواف کیا ہو وہ حضرت نو علیہ السلام کی کشتی ہے تم نے وہ چار چیزیں پوچھی ہیں جن کا رنگ اور ذائقہ مختلف ہے حالانکہ جڑ ایک ہے وہ آنکھ ناکھ موں کان ہے کہ مغزے سر ان سب کی جڑ ہے آنکھوں کا پانی نمکین ہے موں کا پانی میٹھا ہے ناکھ کا پانی ترش ہے اور کانوں کا پانی کڑوا ہے راہب کہنے لگا وہ قوم بتاؤ جو نہ انسان ہو نہ فرشتے اور نہ ہی جن لیکن پھر بھی ان پر وہی آئی ہو جب رات ہوتی ہے تو دن کہا جاتا ہے اور دن کے وقت رات کہا جاتی ہے حضرت باجزید فرمانے لگے تم نے وہ قوم پوچھی ہے جن پر وہی آئی ہو حالانکہ وہ نہ انسان تھے نہ فرشتے نہ جن وہ تو شہد کی مکھیاں ہیں تم نے پوچھا کہ جب رات ہوتی ہے تو دن کہا جاتا ہے اور جب دن ہوتا ہے تو رات کہا جاتی ہے اس کا جواب ہے کہ جب دن ہوتا ہے تو رات اللہ تعالیٰ کے غمز علم میں چلی جاتی ہے اور جب رات ہوتی ہے وہ تو دن اللہ تعالیٰ کے غمز علم میں چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا وہ علم کہ جہاں کسی مقرب نبی یا فرشتے کی رسائی نہیں ان سوالوں کے جوابات سن کر ایسائیوں کا بڑا راہب خموش ہو گیا تو حضرت باجزید فرمانے لگے کیا تمہارا کوئی سوال رہ گیا ہے راہب نے گردن جکالی اور کہنے لگا نہیں میرا کوئی سوال باقی نہ رہا مجمع پر خموشی چھا گئی حضرت باجزید فرمانے لگے اب میرے بھی ایک سوال کا جواب دے دو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ آسمانوں کی کنجی اور بہشت کی کنجی کون سی چیز ہے پادری سوال سن کر خموش ہو گیا تو مجمع کہنے لگا آپ ہمارے بڑے عالم ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک لڑکا آپ کے اتنے سوالوں کے جواب دے اور آپ کو اس کے ایک سوال کا بھی جواب نہ آتا ہو راہب بولا کہ جواب مجھے آتا ہے اگر میں وہ جواب بتاؤں گا تو تم لوگ میری اتبا نہیں کرو گے سب نے بیق زبان کہا کہ آپ ہمارے بیشواں ہیں ہم ہر حالت میں آپ کے ساتھ ہوں گے تو بڑے پادری نے کہا کہ آسمانوں کی کنجی اور جنت کی کنجی کلمہ تیبہ ہے تو سب کلمہ تیبہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے غیب سے ندائی اے با یزید ہم نے تجھے ایک زنار پہننے کا حکم اس لیے دیا تھا کہ ان کے پانچ سو زنار تڑوا ڈالیں اللہ اکبر پانچ سو ایسائی راہبوں کا یکبارگی اسلام قبول کرنا ایک ایسا واقعہ تھا جس نے پوری دنیا کے ایسائیوں کو ہلا کر رکھ دیا